تقریباً جولائی کے ایک دن دو دن پہلے ہندوستان کی سرکار نے یہ سوچا تھوڑا کہ ہم یونیورسل سیول کورٹ جو ہے وہ لائیں گے اس کے بارے میں سموچے ہندوستانیوں کو کسی بھی لفظ اے بھی سی بھی اس کے بارے نہیں بتایا گیا تھا ہم نے اسی دن اس بات کا کھنڈن اپنی بائٹ سے اور اپنے بیان سے دیا تھا اور کہا تھا کہ جو بل ہمارے سامنے رکھا ہی نہیں گیا ہے پھر اس پہ کیا رکھا کیا نہیں آیا اس کو ہم کسی بات کے اوپر پروانگی نہیں دے سکتے دوسرا ہم نے یہ بات کہی بڑے سکتی سے کہ ہندوستان کی ازادی سے پہلے جو سکھوں کے ساتھ ویدے کیے گئے تھے آپ ان ویدوں کو کیوں مکر رہے ہو کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کی کنسٹیوشن میں جو بھی بدری آئے گی جو بھی تبدیلی لائیں گے وہ سکھوں کی مرجی کے بغیر نہیں آئے گی ہم نے کہا یہ جو بل آپ لے رہے ہو یہ سکھوں کی مرجی پوچھی آپ نے سکھوں کی دو نمائندہ جماعت ہیں ایک ہے شہومنی کا دوارہ پندر کمیٹی دارمک تو رہتے وہ سب سے بڑی جماعت ہے دوسری ہے شہومنی کا کالی دل وہ سب سے بڑی جماعت ہے چلو کہیں راشی پارٹی انہوں نے کالی دل کے دو ادھر دو ادھر کی ہیں آپ نے جو ادھر ادھر کی ہیں ان سے بھی پوچھا آپ نے انہوں نے کیا کہا اس بل کے حق میں آگے خلاف ہیں ہم یہ بات کیا جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت جو نیندہ ممبروں کی میٹنگ بلائی تھی برہت ہاں ہزاروں ورکر کٹھے ہو گئے تھے اور ہم نے مطاب پاس کیا ہے کہ اس یو سی سی کورڈ کو یہ ہم جر سے اس کی نیندہ کرتے ہیں اور اس کو کسی کاشٹ میں ہندوستان میں لاغو نہیں کرنے دیں گے جب تک سکھوں کی اپروول اور بناٹیوانوں کی اپروول نہ ہو جائے یہ ہمارا فیصلہ ہے اور اس میں میں چاہتے ہیں کہ جو امن امان ہندوستان میں اس سمیں ہے اس کو آنواری الیکشن کے لیے اس امن امان کو خراب نہ کرے ہمارے لیے تو ہندوستان میں جو مرضی راج کرے پر سکھوں کی نراجگی لے کے کوئی کہے کہ میں ہندوستان میں راج کرلوں گا تو میں سمتا ہوں کہ وہ بے فکوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں ہم بالکل ابھی تک پہلے سب سے پہلے سرکار جو یونیورسیل کامن کورڈ بھیل ہے اس کو شونی کمیٹری میں بھیجے اکالی دل سکھویر سنگھ بادل پردان کو بھیجے اور دوسرے جو گھٹک ہیں چاہے دین سا ہے چاہے ہمارے در سنگھ ہے ان کو بھی بھیجے ہمیں ان کے بھی بچار پتہ تو چلیں گے نا تو سکھوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں تو اس لیے جب تک یہ دو جتے بندیاں اور جو چھوٹے کاریت ہیں وہ اس کو پاس نہیں کریں گے تب تک ہم اس کی مانتہ نہیں دیں گے ہمیں اس کے لیے ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں جہاں سکھوں کی بادی ہے وہاں ہم جائیں گے اور وہاں ان کو اس بھیل کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی ڈس اپروول اس بارے میں لیں گے یہ کھڑی ہم نے یہاں میٹنگ کر کے نہیں ہے یہاں میں لوگوں نے سجا دیا ہے کہ کھڑی آپ یہاں سے کٹھے نہ ہو جو اور منارٹیز کمٹیز ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لو اور ایک بڑی میٹنگ جو ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں میں نے ابھی جہاں سردار منجید سنگھ جی کے سے اور جو کلدیب سنگھ جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں پرانے کالی لیڈر ہیں پرانے جی بیٹھے ہیں ہم نے اس بات کی سہمتی لے لیا ہے سردار کرتاہ سنگھ چالو بیٹھے ہیں سارے میمروں سے پوچھ لیا ہے سب نے کہا ہے کہ ہم اس میٹنگ کے لیے دن لگا کر اس کو کمجاب کریں گے پر چھوٹی بات صرف ایک ہے کسی کاس کے اوپر یہ بل ہندوستان کی سرکار دوارہ ٹھوسا گیا وہ اپنے اوپر ٹھوسنے جو ٹھوسنے ہیں ہم اپنے اوپر ٹھوسنے نہیں دیں گے دوسری ہم نے ریزولوشن کی ہے کہ جو پنجاب سرکار نے شومنی گردوارہ پندق کمیٹری میں امیڈمنٹ کی ہے وہ جر سے اس کو ہم امیڈمنٹ کرتے ہیں گورنر پنجاب کو ہم نے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کی پروانگی نہ دے دوسرا ہم یہ کہتے ہیں یہ بل اگر پنجاب سرکار راج سبہ اور لوگ سبہ میں بھیجے گی تو ہندوستان کی سرکار مناٹس کا دھیان رکھتے ہوئے مناٹس انٹیوشن کا دھیان رکھتے ہوئے شومنی گردوارہ پندق کمیٹری جائزی سنسا کے دھیان رکھتے ہوئے اس بل کو لوگ سبہ اور راج سبہ میں لانے سے ٹوٹلی انکار کر دیں یہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہماری سنگلت میں کوئی بات پوچھنی ہے ساہر منجید سنگھ دومنٹ رہیں گے جیسا ہندوستان میں اس وقت بہت چرچت بات چل رہی ہے یو سی سی کے بارے میں اور ایک ڈیٹ دے دی گئی جولائی کے مٹ کی کہ آپ تب تک اپنے بچار ہمارے کو دیجئے مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ جب ہمارے پاس اس کا ڈرافٹ ہی نہیں ہے ہمارے کو بتائے ہی نہیں گیا کہ سرکار کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر اپنے بچار کیسے دے سکے ہمارے بچار تو یہ ہے کہ 1947 کے بعد 1950 کیاور میں جب ریپپلک پڑا انڈیا جب کانسیچوشن آیا گیا سکھوں کو الگ دھرمی نہیں مانا گیا مینکر تلائیہ کا کمیشن بنا اور کئی رپورٹ ہی آئی جس میں بولا گیا بودی جینی اور سکھ جو ہیں ان میں قومہ ڈالا جائے تاکہ ان کو انڈیپینڈٹ مانا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایک مہم چل رہی ہے لوگ شروع ہو چکے ہیں کہ UCC کو آپ سپورٹ کریں ہمارے کو پروچ کیا جانا ہے ہمارے کو تو کئی چینل نے بول دیا جی کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں اگر آپ سپورٹ میں آتے ہیں تو ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی مہم چلائی جا رہی ہے جس کو ہم دسپروف کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اختیار اپنے ہیں آپ سناتند آپ ہندووں میں ہی کتنا فرق ہے آپ سناتندھرپ کے رواز بکھ رہے ہیں آپ آریہ سوانیوں کے رواز بکھ رہے ہیں آپ بات کر لیں ٹرائبلز کی آپ بات کر لیں آدھی واسیوں کی ان کے ایک گاؤں میں کئی طریقے کے علاقے رواز ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ہندو مردد کراتے ہیں سکھ تستار پنتی کرتے ہیں مسلمان صدد کراتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو یونیفائیڈ کیسے سمجھ کر سکتے ہو جہاں تک کرمیل کی بات ہے کرمیل ہمارا انڈین پینل کورٹ چل رہا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے کرمیل لیکن جہاں تک ہمارے دھاروے کا چیار ہیں ایک بات سمجھئے کہ منارڈیز کو ہمیشہ جو ہے انسکیورٹی رہتی ہے کہ ہمیں بڑا بھائی جذب نہ کر دے اور یہ بات ہم نے دیکھی ہے سنتالیس کے بعد کتنے ہمارے مسئلے آئے ہیں اور جیسے ابھی سانہ صاحب نے بولا کہ ہمارے کو جو ویڈا کیا گیا انیس سو ستاریس میں وہ آج تک پورے نے ہوئے آپ نے ایک جو ہے پجاب سرکار کو رائٹے نہیں یا بدلنے کا اس نے بدل دیا دلی مہندرہ گاندی نے انیس سو ستر میں قبضے کرا کے سرکاری بورڈ پانچ سار کے لیے بنا دیا تھا کل کو ہمارے بھی شرومنی کمیٹی کو توڑنے کے منصوبے سرکاریں بنا لے ہم اس کے ٹوٹل گینسٹ ہیں جو بھی اس میں یو سی سی میں ڈالنا ہے وہ ایک جی پی سی اکال تکت جتنے اکالی دل ہیں شرومنی اکالی دل ہمارا جو میل پارٹی ہے یا جتنے اور گھٹک دل ہیں یہ سب کی رائے لینی چاہیے سکھ انٹیلیجنسیا کی رائے لینی چاہیے اور آج ہم یہ بھی دبان کرتے ہیں اکال تکت صاحب سے کہ ہمارا جو سکھ پرسنل لاؤ بھر بھی بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنے مسئلے ہاتھ ساتھ سکانہ سار لاکھ کمیشن کو اپنا پاک پیش کیسے جائے ہیں جب بھر جی کہ لے ہیں ساتھی اکو کہا نہیں ہے کسے کمیشن کو جنہ نے چھتھی پیڑھییاں پیڑ دے ہو اسی کسے لاکھ مشنوں اپنا پاک پیڑھنا اسی اسنو مدھو رزیارٹ کر رہے ہیں کچھ کمیشن کو چھوڑ رکھتے ہی آ رہی ہے جب بھر جی میں چھوٹا ہوا رکھی ہوں جہاں جڑیاں ساتھا ہے اوہ دیکھ تہرہ پنجی بھی تفدیلی کر کے اسے کھنوں ایک اللہ کوم منہ پاکستان چھوٹا نہیں چاہیے دیا دوسری گال میں نے کہا سن لو اس بل دے پاس انتباد ہندوستان دی ایک تانو جیڑا خطرہ ہوئے گا اوہ دی جمواری موتی سرکار چھوڑ گی بیچے پیدی سرکار چھوڑ گی ایک آل نوٹ کرنا ہے لوکان دے نا کہیں یہ دیش توڑنے کی بات کرتے ہیں پھر اے دیش توڑنے کی بات چھوڑ ہے یہ شروع کرنے سرہ صاحب ایک حصہ ہے جڑا سکھا دو ترمنا دوڑ کے چاہتا ہو کہ اندھنے کی سکھا واقعی نہیں ہے انہوں لاغتا ہے کہ سکھا دی ایڈنٹیٹی نو خطر ہے ساڑی کرپان ساڑی کیسا ساڑی پاک نو خطر ہے دبا جی گل ہے کہ جس دن سکھ دی پاک نو خطر ہے گیا سکھے نو خطر ہے گیا تیسامل ہو بہن اندوستان اندوستان نہیں رہنا جتر تک گل ہے کہ اے میرے گوڑ ٹی وی آلے نے پوچھے اسی میں کہہ اسی اندوان آل کے میں کٹھے ہو سکتے ہیں جس جنہوں انہوں نے گورنانک سار نے پہنڈے تو نا کر دیتی سی پھر اسی اندوگے میں ہو گئے انہوں نے اپنا ترم چلا آیا سب پوچھ اپنی گال کی تھی ہے پھر اس بارے کسے نو کوئی شک نہیں آگی بھائی سکھانی اپنی ایڈنٹی آگی اپنا ترم آگا اپنا کلچر آگا جس کلچر دے سارے اندوستان زاد ہویا اگر سکھی گورنانک سار نے شروع نہ کیتی ہوں گئی آج مگنا نے اٹھون نکل جانا سی باتوگا انگریجان جانے تنجیرانا سی اے ساڑی سپیلٹ جیلی پیدا کیتی سی دستان پاتشاہ نے اپرد دی دا دے کے اس سپیلٹ نے اندوستانوں جب ہوتا ہے دیکھی ایسا ہے کہ دو زار دس یا یارہ میں یو پی اے کی سرکار نے نن میریج ایکٹ پاس کیا تھا اور وہ نن میریج ایکٹ پہلے تو یہ تھا کہ سکھوں کی شادیاں ہندو میریج ایکٹ میں ریجسٹر ہوتی تھی اس کے بعد خالی اندوستان نہیں پاکستان میں بھی بنا نمپال میں بھی بنا وہ ہم نے ایک لے لی ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اگر ہم سارا یہ سیکھ پرسنڈ لاب بانتے تو شاید دیر ہو جاتی سرکار بدل جاتی ہم نے آدھا لے لیا ہے باقی آدھے کی لڑائی آپ جاری رکھیں گے سر آم آدمی پارٹی نے سپورٹ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ سی 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 سپورٹ کر دے ہیں آم آدمی پارٹی نے کہا سی 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 سپورٹ کر دے ہیں آم آدمی پارٹی ہم سب جہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جو ایڈکٹیشن دوردار یارہ بارہ میں ہوئی ہے وہ مارے سامنے ہوئی جائے تو سب کو معلوم ہے کہ یہ بی جے پی دوارہ شروع کرائی گئی تھی اور یہ بی جے پی کی بی ٹیم بولتے ہیں آج وہ جو کونے میں رہنے والا چھوٹے کت والا کیا نام دا اس کا وہ کہاں گیا اب ہم شبت پڑو باب بول سیتے کہاں گئے کہاں گیا وہ آج وہ کہاں ہیں بی جے پی کا کام پورا کرا کے وہاں کو بٹھا کے چلا گیا اس لیے یہ جو آم آدمی پارٹی کی بات ہے بی جے کی بات ہے یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہاں گیا ہے کہاں گیا ہے